اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو بتائیں کہ 99 خوابوں کی تعبیر اگر آپ کوئی خواب دیکھتے ہیں تو آپ اس کی تعبیر یعنی کہ اس کے مطلب کو جاننے کے لئے الہ جاتے ہیں پھر آپ ادھا ادھا فون کرتے ہیں کہ میں نے رات یہ والا خواب دیکھا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے اس کی کیا تعبیر ہے تو آپ مجھے بتائیں تو آپ اب کہیں فون مت کرنا اس ویڈیو کو اپنے پاس سیف کر لو 99 خواب ہیں ان میں سے کوئی سا بھی خواب اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو اس ویڈیو میں پتا چل جائے گا کہ اس خواب کا کیا مطلب ہے چلیے آپ جانتے پہلے خواب کی تعبیر دیبار سے گرنا جو شخص خواب میں دیبار سے گرتا ہوا دیکھے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے عورت زیادہ ستائے گی اور روزی میں کمی ہو جائے گی دوسرا خواب دلن دیکھنا جو شخص خواب میں دلن کو دیکھتا ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اسے خوشی ملے گی عزت پائے گا مال پائے گا اور شادی ہو جائے گی خواب نمبر تین دریا میں ڈوبنا جو شخص خواب میں خود کو دریا میں ڈوبتا ہوا دیکھتا ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اسے مصیبت آئے گی اور کوئی آفت ناصل ہو جائے گی خواب نمبر چار دریا میں تیرنا جو شخص خواب میں دریا میں تیرتا ہوا دیکھے گا تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کو دولت بہت سی پائے گا اور مزے کی زندگی وزر کرے گا خواب نمبر چھے درخت دیکھنا یعنی کہ خواب میں پینڈ کو دیکھنا جو شخص خواب میں پینڈ کو دیکھے گا تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شادی ہو جائے گی گھر آباد ہوگا بیٹا پیدا ہوگا اور دل خوش ہوگا خواب نمبر ساتھ درخت کاٹنا یعنی کہ پینڈ کو کاٹنا جو شخص خواب میں پینڈ کو کاٹتے ہوئے دیکھے گا تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رنج اور گم پائے گا مصیبت کا سامنا ہوگا خواب نمبر آٹھ دولی میں بیٹھنا جو شخص خواب میں دولی میں بیٹھتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے اگر عورت دیکھے تو خوشی پائے گی اور اگر مرد دیکھے تو بیمار ہو جائے گا خواب نمبر نو ڈرانا جو شخص خواب میں ڈرے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کمزور دل اور جگر کی بیماری آئے گی یا محبوب سے لڑائی ہوگی خواب نمبر دس ڈکار لینا یعنی کہ کھانا کھایا ہے اور پھر آپ ڈکار لے رہے ہو خواب کے اندر تو اس کا مطلب یہ ہے جو شخص خواب میں ڈکار لینا دیکھتا ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کام میں ترقی پائے گا اور خوش نصیبی پائے گا خواب نمبر گیارہ داڑی کو دیکھنا جو شخص خواب میں ڈاڑی کو دیکھتا ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شادی ہو عزت پائے گا اور مرتبہ بڑھ جائے گا یعنی کہ اس کی شادی بھی ہوگی اور اس کو عزت بھی ملے گی اور اس کا مرتبہ بھی بڑھ جائے گا خواب نمبر بارہ داڑی اکھاننا جیدے بہت سے لوگ خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ داڑی کو نوچ رہے ہیں داڑی کو کھیڑ لیں تو اس کا مطلب یہ ہے جو شخص خواب میں داڑی اکھارتا ہوا دیکھیں تو اس بات کی طرف اشارہ ہے ایش و عشرت بڑھ جائے گی اور فضول خرج کی عادت پڑے گی خواب نمبر تیرہ حلال جانور کو زبا کرنا جو شخص خواب میں حلال جانور کو زبا کرتا ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حاکم سے نفع ہو رنج و تکلیف دفع ہو خواب نمبر چودہ حرام جانور کو زبا کرنا جو شخص خواب میں حرام جانور کو زبا کرتے ہوئے دیکھے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دشمن دفع ہوگا اور مال میں نفع ہوگا خواب نمبر پندرہ اندھیری رات دیکھنا جو شخص خواب میں اندھیری رات کو دیکھے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کاروبار میں نقصان پائے گا اور مایوسی بڑھ جائے گی خواب نمبر سولہ رات تاروں سے بھری دیکھنا جو شخص خواب میں رات کو تاروں سے بھری دیکھتا ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بگڑے ہوئے کام درست ہو جائیں اور خوشی پائے گا خواب نمبر سترہ رسی گلے میں باندھنا جو شخص خواب میں رسی گلے میں باندھتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رنجوہ گم زیادہ ہوگا خوشی پر آمادہ ہوگا اگر کسی دوسرے کے گلے میں باندھے تو نفع ہوگا خواب نمبر اٹھارہ رونا یا روتے ہوئے دیکھنا جو شخص خواب میں خود کو رونا یا دوسروں کو روتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خوشی ہو شادی کا پیغام ملے ترقی ہو اور اینہ ملے خواب نمبر انیس روٹی کو دیکھنا جو شخص خواب میں روٹی دیکھتا ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مشکلیں حل ہو جائیں گی دوست سے فائدہ ملے گا اور دولت ملے گی خواب نمبر بیس روٹی خانا جو شخص خواب میں روٹی خاتا ہوا دیکھے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مقصد میں کامیاب ہوگا دولت پائے گا عزت پائے گا خواب نمبر اکیس ریشم کے کپڑے دیکھنا جو شخص خواب میں ریشم کے کپڑے دیکھتا ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کاروبار میں ترقی ہوگی آمدنی میں اضافہ ہو جائے گا خواب نمبر بائیس ریشمی کپڑے پہننا جو شخص خواب میں خود کو ریشمی کپڑے پہنے ہوئے دیکھے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے اگر عورت دیکھے تو خوشالی پائے گی اور اگر مرد دیکھے تو رنج پائے گا خواب نمبر تیئیس رہل دیکھنا جو شخص خواب میں رہل کو دیکھتا ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دیندار میں ترقی پائے گا اور مال دولت ہاتھ میں حاصل ہوگی خواب نمبر چوبیس راستے میں گرد اور گبار دیکھنا جو شخص خواب میں راستے میں گرد اور گبار دیکھتا ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ امید میں کامیابی پائے گا سفر ضروری پیش آئے گا خواب نمبر پچیس رشبت لینا جو شخص خواب میں رشبت لیتے ہوئے دیکھے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا میں عزت ہوگی اور افسر کے سامنے ندامت سے ملال ہو خواب نمبر چوبیس راستہ بھول جانا جو شخص خواب میں راستہ بھول جاتا ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مفلسی کمال ہو اور روزگاری مال ہو خواب نمبر ستائیس خواب میں زمزم دیکھنا جو شخص خواب میں زمزم دیکھتا ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ زاہد و تقوی کی نشانی ہے رنج و فکر سے نجات ہاتھ آنی ہے خواب نمبر اٹھائیس زمین میں دھرس جانا جو شخص خواب میں زمین میں دھرس جانا دیکھے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کسی سے دھوکہ پائے اور مالی نقصان اٹھائے گا خواب نمبر انتیس زکاة دینا جو شخص خواب میں زکاة دیتا ہوا دیکھے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تجارت میں نفع ہو اور رنج و فکر دفع ہو خواب نمبر تیس زلزلہ دیکھنا جو شخص خواب میں زلزلہ دیکھے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کسی بزرگ یا کھاندانی کی وفات ہو خواب نمبر اکتیس زہر کھانا جو شخص خواب میں زہر کھاتے ہوئے دیکھے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ گم و غصہ پائے گا اور پریشانی اٹھائے گا خواب نمبر بتیس زمین کھودنا جو شخص خواب میں زمین کھودتا ہوا دیکھے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رنج و غم کا سامنا کرنا پڑے گا پریشانی اٹھانا پڑے گی دھوکے سے روپیا اور پیسہ کمائے گا خواب نمبر تیس زافران کا کھیت دیکھنا جو شخص خواب میں زافران کا کھیت دیکھے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اچانک خوشی پائے گا اور دولت ہاتھ آئے گی خواب نمبر تیس زندہ کو دفنانا جو شخص خواب میں زندہ انسان کو دفن کرتا ہوا دیکھے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے جس شخص کو دفن کرتے ہوئے دیکھے اسے نقصان پہنچے اگر آپ نے کسی کو دفن کرتے ہوئے دیکھا ہے تو اس انسان کو نقصان پہنچنے والا ہے خواب نمبر تیس زندہ کو مردہ دیکھنا جو شخص خواب میں زندہ کو مردہ دیکھے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس کو دیکھے اس کی ترقی حیات ہو آفت دور ہو بیماری ہو تو شفا پائے گا کوئی بھی چیز مل جائے گی خواب نمبر چھت تیس زمین کھوٹ کر پانی پینا جو شخص خواب میں زمین کو کھوٹ کر پانی کو دیکھتا ہے اور پانی کو پیتا ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ مشکت سے روزی پائے رات دن گصہ کھائے خواب نمبر سہت تیس جیل میں دیکھنا جو شخص خواب میں خود کو جیل میں دیکھے کہ میں جیل کے اندر قید ہو چکا ہوں تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کسی مقدمے میں گرفتار ہوگا یا موت آنے کا انتظار ہو خواب نمبر ارتز زمین میں کچھ دبانا جو شخص خواب میں زمین میں کچھ دباتے ہوئے دیکھے کہ میں نے زمین کی اندر کوئی چیز دبائی ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی چیز ہو جائے یا کسی رشدہ کی موت ہو جائے خواب نمبر انتالیس زمین سے پانی نکالنا جو شخص خواب میں زمین سے پانی نکالتا ہوا دیکھے کہ وہ شخص زمین کھوٹ کر پانی کو نکال لائے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مینت سے روپیہ کمائے اور دوستوں سے عزت پائے گا خواب نمبر چالیس سامپ کا حملہ کرنا جو شخص خواب میں سامپ کا حملہ کرتے ہوئے دیکھے کہ سامپ اس پر حملہ کر رہا ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دشمن حملہ کرے گا اور دشمن سے نقصان ہوگا اور وہ شخص سخت اور حیران ہوگا خواب نمبر اتالیس سامپ کو گھر میں دیکھنا جو شخص خواب میں سامپ کو گھر میں دیکھے کہ اس نے خواب کے اندر دیکھا کہ میرے گھر کے اندر سامپ ہے کہیں پر بھی سامپ ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ روپیہ ہاتھ آئے گا مگر بی بی اور ساس میں رنج پہنچ جائے گا خواب نمبر بیالے سر اپنا جانور کی طرح دیکھنا جو شخص خواب میں اپنا سر جانور کی طرح دیکھتا ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس جانور کی شکل کا سر ہوگا اس کے برابر اس کو طاقت ملنے والی ہے خواب نمبر تیتالیس سرمیدانی دیکھنا جو شخص خواب میں سرمیدانی دیکھتا ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خوفصورت عورت پائے گا مال پائے گا اور دولت حاصل ہوگی خواب نمبر چبالیس خواب میں سرما زمین پر گرنا جو شخص خواب میں سرما زمین پر گرتا دیکھے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رنج و گم کی نشانی ہے اور مفت کی پریشانی ہے خواب نمبر پیتالیس ستاروں کو گود میں دیکھنا جو شخص خواب میں ستاروں کو گود میں دیکھتا ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ لڑکا خوش نصیب پیدا ہوگا دل پسند شادی ہوگی اور مال اور دولت پائے گا خواب نمبر چھالیس سر کے بال جھڑنا جو شخص خواب میں دیکھے کہ اس کے سر کے بال جھڑ گئے ہیں تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کرج سے نجات ہو اور خوشی دن رات ہو خواب نمبر سیتالیس سوئی کو دیکھنا جو شخص خواب میں سوئی دیکھتا ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر مرد دیکھے تو عورت پائے اور اگر عورت دیکھے تو شادی ہو یا لڑکی پیدا ہو خواب نمبر ارتالیس سوئی گم ہونا جو شخص خواب میں سوئی کو گمہ ہوا دیکھے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مال کا نقصان ہو یا کسی رشدار سے تکلیف پائے گا خواب نمبر انچاس سورج دیکھنا جو شخص خواب میں سورج کو دیکھتا ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دولت پائے گا بیٹا پیدا ہو جائے گا خواب نمبر پچاس سود لینا جو شخص خواب میں سود لیتا دیکھے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کاروبار میں نقصان ہو بیماری سے دولت ضائع ہو خواب نمبر اکیہون سولی پر چڑھنا جو شخص خواب میں سولی پر چڑھتا ہوا دیکھے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ عزت و ترقی اور مرتبہ پائے حاکم یا افضل مہربان ہو جائے خواب نمبر بابن شادی ہوتے ہوئے دیکھنا جو شخص خواب میں شادی ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر بیمار شادی شدہ عورت دیکھے تو وہ وفات پائے خواب نمبر ترے پن شراب پینا جو شخص خواب میں شراب پیتا ہوا دیکھے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ گفلت کا سامنا ہو عزت کی تباہی ہو مال حرام ملے اور رسوائی ہو خواب نمبر چھوان شیشہ دیکھنا جو شخص خواب میں شیشے کو دیکھتا ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ پریشانی پائے اور بیمار ہو جائے خواب نمبر پچپن شہد کی مکی جو شخص خواب میں شہد کی مکی دیکھتا ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کسی شخص سے نفع ہو اور فکر و گم دفع ہو خواب نمبر چھپن سافا باندھنا جو شخص خواب میں سافا باندھتے ہوئے دیکھے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے وہ عزت اور مرتبے میں ترقی ہوگی حاکموں اور افسروں سے فائدہ پہنچے گا خواب نمبر ستاون سامن سے نہانا جو شخص خواب میں سامن سے نہاتا ہوا دیکھے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کا کرز ادا ہوگا اور بیماری سے شفا ہوگی خواب نمبر اٹھاون یعنی کہ تواف کرنا جو شخص خواب میں قاوے کا تواف کرتا ہوا دیکھے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ گناہ سے استغفار کرے اور دولت مند بزرگ سے فائدہ ہوگا خواب نمبر انسٹھ تور پہاڑ دیکھنا جو شخص خواب میں تور پہاڑ دیکھتا ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ محبوب سے ملاقات پائے اللہ کا فضل شامل ہو جائے خواب نمبر ساٹھ تماچہ ماننا جو شخص خواب میں کسی کو تماچہ مارتا ہے یعنی کہ کوئی تھپڑ مارتا ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے جس کے مارا ہے اس کو آرام حاصل ہو جائے گا خواب نمبر اس سٹھ تلاق مانگنا جو شخص خواب میں تلاق مانگتا ہوا دیکھے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ میاں بی بی میں محبوب زیادہ حاصل ہوگی اور مال اور دولت بھی زیادہ سے زیادہ ملے گی خواب نمبر بانسٹھ توتہ بولنا جو شخص خواب میں توتے کو بولتا ہوا دیکھے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تجارت میں ترقی پائے گا یا پھر فرزند پیدا ہو جائے گا خواب نمبر ترے سٹھ زوہر کی نماز کا وقت دیکھنا جو شخص خواب میں زوہر کی نماز کا وقت دیکھتا ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ امید میں کامیابی پائے مراد پوری ہو جائے خواب نمبر چونسٹھ ظالم کو سزا دینا جو شخص خواب میں ظالم کو سزا دیتا ہوا دیکھے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دین کے خدمت کو انجام دے پروردگار اس کو انام دے خواب نمبر 65 امامہ باندھنا جو شخص خواب میں امامہ باندھنا دیکھے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ امامت کرے گا اور امام قیلائے گا اور فائدہ لوگوں سے اٹھائے گا خواب نمبر 66 بوڑی عورت دیکھنا جو شخص خواب میں بوڑی عورت کو دیکھتا ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تجارت میں ترقی پائے گا مال اور دولت ہاتھ آئے گا خواب نمبر 67 امامہ سر سے گرنا جو شخص خواب میں امامہ سر سے گرتا ہوا دیکھے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ذلت اور پریشانی کی دلیل ہے وہ فوراں صدقہ دیں خواب نمبر 68 عورت جوان دیکھنا جو شخص خواب میں جوان عورت کو دیکھتا ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے وہ غصہ کھاتا رہے گا اور مال جاتا رہے گا خواب نمبر 69 بوڑی عورت کو دیکھنا جو شخص خواب میں بوڑی عورت کو دیکھتا ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے آرام پائے گا اور خوش قبلی سننے میں آئے گی خواب نمبر 70 عربی زبان بولنا جو شخص خواب میں عربی زبان کو بولتا ہوا دیکھے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ علم اور تقوی کی نیت پائے گا خدا پرست ہو جائے گا خواب نمبر 71 گبارہ عورت ہوئے دیکھنا جو شخص خواب میں گبارہ عورت ہوئے دیکھتا ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خاندانی جھگڑوں میں منتلا ہوگا پریشانی کا سامنا کرنا ہوگا خواب نمبر 72 گسل کرنا جو شخص خواب میں گسل کرتے ہوا دیکھے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ بیماری سے صحت مند ہو جائے گا سفر کرے گا گھر با خیریت سے باپس آ جائے گا خواب نمبر 73 گیر عورت سے مزاق کرنا جو شخص خواب میں گیر عورت سے مزاق کرتا ہوا دیکھے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ رنج با گم بڑے اور کرز چڑھ جائے خواب نمبر 74 گصہ کرنا شریف آدمی پر جو شخص شریف آدمی پر گصہ کرتا ہوا دیکھے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ سخت بلا میں گرفتار ہو بہت بیمار ہو خواب نمبر 75 فرشتہ دیکھنا جو شخص خواب میں فرشتے کو دیکھتا ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے خوشکوری ملے اور پچھڑے دوست یا رشتدار سے ملاقات ہو خواب نمبر 76 فرض نماز پڑے جو شخص خواب میں فرض نماز کو پڑھتا ہوا دیکھتا ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کرجداری سے نجات ملے اور خوشی دن رات ہو خواب نمبر 77 فطرہ ادا کرنا جو شخص خواب میں فطرہ ادا کرتا ہوا دیکھے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کرجداری سے نجات ہو اور آفت دور ہو جائے خواب نمبر 78 فقیر کو خیرات دینا جو شخص خواب میں فقیر کو خیرات دیتا ہوا دیکھے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حاصل خوشی ہو اور بلائیں دور ہو جائیں گی خواب نمبر 79 فوج میں بھرتی ہونا جو شخص خواب میں فوج میں پڑتی ہو تو وہ دیکھے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ لمبا سفر پیش آئے اور فائدہ کافی اٹھائیں گے خواب نمبر 80 فوج دیکھنا جو شخص خواب میں فوج کو دیکھتا ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کاشداری اور کاروبار میں منافع ہوگا خواب نمبر 81 قرآن شریف لکھنا جو شخص خواب میں قرآن شریف کو لکھتا ہوا دیکھتا ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ روزی عقل سے پائے بڑا متقی اور پریزگار کہلائے گا خواب نمبر 82 قرآن پاک پڑے جو شخص خواب میں قرآن پاک کو پڑتا ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نیک کام کی دلیل ہے کہ نہایتی انعیت رب جلیل ہے خواب نمبر 83 قسم کھانا جو شخص خواب میں قسم کو کھاتا ہوا دیکھے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ روزی کم ہو اور نہایت کب ہو خواب نمبر 84 قربانی دیکھنا جو شخص خواب میں قربانی کرتا ہوا دیکھے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قرض و دنیا بھی سے نجات پائے گا ترقی ہوگی اور آفتیں دور ہو جائیں گی خواب نمبر 85 قببہ پہننا جو شخص خواب میں قببہ پہنے ہوئے دیکھے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ عزت و مرتبہ پائے گا دل پسند شادی ہو جائے گی خواب نمبر 86 قبلے کی طرف رکھ کر کر نماز پڑھنا جو شخص خواب میں قبلے کی طرف رکھ کر کر نماز پڑھتا ہوا دیکھے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ بزرگوں سے خدمت کا سرفرس پائے گا اور پگڑا کام بن جائے خواب نمبر 87 بی بی کو قتل کرنا جو شخص خواب میں اپنی بی بی کو قتل کرتا ہوا دیکھے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کسی مالدار عورت سے شادی ہو اور خانہ آبادی ہو خواب نمبر 88 قلعہ دیکھنا جو شخص خواب میں قلعے کو دیکھتا ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دشمن سے نجات ہو اور آفتیں دور ہو جائیں گی خواب نمبر 89 قبلستان میں جانا جو شخص خواب میں کسی قبلستان میں جاتا ہوا دیکھے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کسی بزرگ کی زیارت نصیب ہوگی اور خوشی پائے گا خواب نمبر 90 قتل کرنا جو شخص خواب میں قتل کرتا ہوا دیکھتا ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ گناہگار میں نام ہوگا اور جو مال ملے گا وہ حرام مال ہوگا خواب نمبر 91 کان میں بچے کے ازان دینا جو شخص خواب میں کان میں بچے کو ازان دیتا ہوا دیکھتا ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کسی عجیز کی طرف خوشکبری پائے دولت اور عزت ہاتھ آئے گی خواب نمبر 92 کبوتر دیکھنا جو شخص خواب میں کبوتر کو دیکھتا ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ علم میں ترقی پائے گا اور دولت ہاتھ آئے گی خواب نمبر 93 کپڑے میں کھون دیکھنا جو شخص خواب میں کپڑے میں کھون کو دیکھتا ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی جھوٹی تحمد لگائے گا جس سے ملال ہوگی پریشانی سامنے آ جائے گی خواب نمبر 94 کتاب پڑھنا جو شخص خواب میں کتاب پڑھتا ہوا دیکھے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی اچھی جگہ نوکری پائے گا اور یاد داشت دید ہو جائے گی خواب نمبر 95 کتاب خریدنا جو شخص خواب میں کتاب خریدتا ہوا دیکھتا ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ روزی اور دولت اور نصیب رحمت اور خداوندی عجید ہوگی خواب نمبر 95 جو شخص خواب میں کتاب خریدتا ہوا دیکھے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی روزی اور دولت میں برکت ہوگی خواب نمبر 96 جو شخص خواب میں کتے کو دیکھتا ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کمزور دشمن سے لڑائی ہوگی بعد میں صلاح ہو جائے گی خواب نمبر 97 جو شخص خواب میں کتے کو بھونکتا ہوا دیکھے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بیماری کا حملہ پائے گا اور جلدی شفا پائے گا خواب نمبر 98 جو شخص خواب میں کتے کا کرتا ہوا دیکھے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دشمن سے مقتم واجی اور لڑائی ہوگی اور آخرت میں صلاح ہو جائے گی خواب نمبر 99 کبوتر کا گوشت دیکھنا جو شخص خواب میں کبوتر کا گوشت دیکھے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ حسین عورت پائے گا مال دولت ہاتھ آئے گی خواب نمبر 100 خواب میں کعبے کو دیکھنا جو شخص خواب میں کعبے کو دیکھتا ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دل کا ملال دور ہوگا علم و حکمت اور حج کرنے کی صدایت نصیب ہوگی تو آج ہم نے آپ کو پورے کے پورے سو خواب اس ویڈیو میں بتائیں بہت زیادہ میند لگتی ہے ہر کتاب میں سے خوابوں کو لینا پڑتا ہے ہر کتاب میں سے خوابوں کو لکھ کر ہندی میں آپ لوگوں کو بتانا پڑتا ہے تو اس میند کو دیکھ کر ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور اگر آپ کسی خواب کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ باکس میں اپنے خواب کے بارے میں ضرور لکھیں اور اگر آپ نے ابھی بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس ایک بار چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا چلی دوستو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ